اللہ نے سنجگیدی سے سننی ہے بات میری کیونکہ میں نوجوانوں آپ کے لئے خاص طور پر میں اپنی قوم کو حقیقی ازادی کے لئے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کو جگا دیا ہے پیدار کر دیا ہے قوموں کو ایشیوز کا سمجھ آ گئی ہے قوموں میں شعور آ گیا ہے اور پہلے شعور آتا ہے اور اس کے بعد انقلاب آتا ہے اور انقلاب حقیقی ازادی کا جو انشاءاللہ ہماری قوم کو ادھر لے کے جائے گا جو ہمارے عظیم نظریاتی لیڈر علامہ اقبال کی سوچ تھی ایک غیرت مند خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑے ہونے والی قوم جب دنیا میں باہر جائے ہرے پاسپورٹ کی دنیا عزت کرے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور نوجوانوں بڑی خواب دیکھا کرو بڑی سوچ رکھو ایک وقت آئے گا اور اللہ میں تیرے سے دعا بانتا ہوں کہ وہ وقت آئے کہ جب میرا پاکستانی دنیا میں جائے گا تو دنیا کہے گی کہ وہ دیکھو پاکستانی آرہا ہے یہ ایسے ہوگا اور نوجوانوں سنو میری بات انسان وہ بڑے کام کرتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے وہ بڑا وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی بڑی خواب ہوتی ہے اگر میں اگر میں اچھا اللہ نے کرکٹ میں کامیابی دی تھی تو اس لیے کہ میں باقی کھلاڑیوں سے بڑی خواب دیکھتا تھا میری خواب رکتی کہ ہی نہیں تھی کہ پہلے میں کہتا تھا میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا پھر میں نے کہا میں پاکستان کا سب سے بہترین کھلاڑی بنوں گا پھر میں نے کہا میں دنیا کا سب سے بہترین اول آنڈر بنوں گا اور پھر میں نے کہا اپنے آپ سے کہ میں اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتا ہوں گا یہ ہوتی ہے خواب تو میرے نوجوانوں آپ میں سے بڑے کام بھو کرے گا جو بڑی خواب دیکھے گا اور میں پاکستان کی خواب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے میرے مولا نے اس ملک کو بارہ موسم دیا ہیں بارہ موسم ہیں پاکستان میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ذرخیز زمین دی بارہ موسیقی